آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واہ اور ہیوی انڈسٹری ٹیکس علاقہ دورہ کیا اور پیداواری سہولیات کا جائزہ لیا آرمی چیف سے انٹرمیڈیٹ میں نمائی نمبر لینے والے مدارس کے طلبہ نے ملاقات بھی کی آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واہ اور ہیوی انڈسٹری ٹیکس علاقہ دورہ کیا وار فیکٹری کے دورے کے دورانم آرمی چیف نے یوریا پلانٹ کا افتتا کیا یہ منصوبہ آٹھ ماہ کی قلیل مدد میں مکمل کیا گیا منصوبہ جدید ترین اور کم خرچ جدید ٹکنالیزم مزین ہے اس موقع پر آرمی چیف نے دفاعی صلاحیت کو مستحکم بنانے والے بین اللہ قومی میار کے دفاعی سمان تیار کرنے میں پی او ایف کے ادارہ تحقیق و ترقیق کی کامیابی کو سرہا انہوں نے دفاعی اور سیکیورٹی آلات کے میار پر اتمنان کا اظہار کیا آرمی چیف نے مصنوعات میں جدد لانے کے ساتھ دیگر ممالک اور نجی شبے کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کے لیے مزید فعال ہونے کی ہدایت کی پا فوج کے شبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے اتحاد تنظیمات مدارس کے پوزیشن آلڈرز طلبانی ملاقات کی مدارس کے تیرہ طلبہ کے گروپ میں چار طلبات بھی شامل تھی مدارس کے ان طلبہ نے انٹرمیڈرد انتہانات میں ان نمائی پوزیشن حاصل کی آرمی چیف نے طلبہ کو نمائی پوزیشن حاصل کرنے پر مبارکات تھی اور معاشی کے مفیر شہری بننے کے لیے محنت کی تلقین کی آرمی چیف نے پوزیشن آلڈر میں انعامات والدین اور اسازہ میں سینئر تقسیم کیے آرمی چیف نے کہا کہ دینی مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے مصبت اثرات ہوں گے اس سے طلبہ کو ملازمت بھی ملیں گی دوسری جانب وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے دینی مدارس کے طلبہ سے ملاقات پر شکریادہ کیا وفاق المدارس کا کہنا تھا کہ پاکستان کی طریق میں پہلی مطبع کسی چیف آف آرمی سٹاف نے دینی مدارس کے طلبہ سے ملاقات کر کے ان کی حوصلہ افضائی کی ہے